چھے ہجار سات سو تیتالیس جو ہماری جاتیاں ہیں وہ ہمارے چھے ہجار سات سو تیتالیس ٹکڑے ہیں پرانی سنگ کے جو بودھ سے پہلے سنگ تھا اور اب انہوں نے انتیس لاکھ سنگھر بنا کے ہمارے انتیس لاکھ ٹکڑے اور بھی کر دی تو ہم ہمیں ایسا سے بات کرتے رہتے ہیں کہ انتیس لاکھ سنگھر نے انہوں نے ہمیں ٹکڑے کیے ہیں آج یہاں جاتی کی بات چلی تو جاتی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جاتی کی بات ہم کرتے نہیں ہیں یہ بہت چھوٹی بات ہے جاتی کی تو چھے ہجار سات سو تیتالیس ٹکڑے ہیں جاتی کے جبکی سنگھروں کے انتیس لاکھ ہیں تو ہم زیادہ بڑے ٹکڑوں کی بات زیادہ کرتے ہیں کہ انتیس لاکھ سنگھر نے اگر جڑ جائے تو پھر جاتی کی بات کریں مگر آج یہاں جاتی کی بات سرو میں چلی تو جاتی کی بات کر لیتے ہیں سمڑھ سنگ کسی چیز سے بھاگتا نہیں ہے یہ خاص بات ہے اور سمڑھ سنگ کے پاس پرانا سارا جبار ہے جو پرمک روپ سے نورت کے اندر جو جاتیاں چلتی ہیں جن کا باربار جکر ہوتا ہے وہ جو جاتیوں کی پیکٹس کر رہے ہیں وہ جاتیوں کے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جاتیوں کو اپنے سینے سے چکائے بیٹھے ہیں اور دنڈا دنڈا پڑھتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ جاتی ہماری یہ جاتی ہماری یہ جاتی آپ کسی بھی جاتی والے سے پوچھ لینا یہاں دو سو پچان میں لوگ ہیں اگر ان کا جاتی میں کسی کا یقین ہے تو وہ رات پر سوچے کل دن پر سوچے اور پھر سام کو آکے بتائے کہ جو اس کی جاتی ہے وہ بنی کیسے وہ اپنے بجرگوں سے پوچھے اپنے گھر والوں سے پوچھے سارے دنیا جہان کی کتاب پڑھ لے اور پھر آکے بتائے کہ اس کی جو جاتی ہے وہ پہلا جکر کب آیا کون سی کتاب میں ہے کس نے بنائی کیسے بنائی کیا جاتی کیا مطلب ہے بتا نہیں سکتا کیونکہ ہے نہیں بتایا تو جب نہ جب ہو اس لیے جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں اور جاتیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب فرجی ہیں وہ ہے ہی نہیں کہیں کہیں نہیں ہے سسٹم میں پورے میں بدھ کے پورے ساہت میں کیونکہ یہ اتھیاس بدھ سے آرم ہوتا ہے تو چھہ ہزار سات سو تیتالیس جاتیوں میں سے اگر یہ ساری جاتیاں تب ہی سے چلی آ رہی ہیں یا کچھ جاتی بھی مان لیں آدھی مان لیتے ہیں تین ہزار مان لیتے ہیں دو ہزار مان لیتے ہیں تو ان کے نام تو ہونے چیئے تھے کتنا موٹا موٹا سائشتے لکھا ہوا ہے پالی کے اندر اس میں ایک سنگل جاتی کا نام نہیں ملتا ایک آدھ جاتی کا نام تو ملے تو ایک بھی جاتی کا نام نہیں ملتا تو جو ہمارے بہت اکلبند لوگ ہیں اور تیز ترار جو لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ کتابیں پڑھنی دھمکی اور بدھ کو پڑھ لیا وہ کیا کہتے ہیں بدھ چھتری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چھتریے کو جاتی نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ چھے سبد پالی میں نہیں ہوتا ترے سبد پالی میں نہیں ہوتا اور کہیں نہیں ملتا بدھ کا جو نام ملتا ہے وہ کھیتیے ملتا ہے تو بدھ کھیتیے ہیں کھیتیے ہیں مطلب جو کھیت میں کام کرتے ہیں کھیتیے سے ہی کھاتی بنا ہے کھت کھتونی بنا ہے اور کھیت بنا ہے اور کھتری بنا ہے کھتی بولتے ہیں اور کھیت سے ہی بعد میں سنسکائیت کر کے اس کو موڈیفائی کر کے جب اس کو ہندی میں ڈب بنایا گیا تو کھیت کو چھتر بولا گیا اس لیے ہم چھتر فل ناپتے ہیں کھیتر فل نہیں ناپتے تو کھیتر فل کیا ہے اس کا چھتر فل کیا ہے کتنا چھتر ہے ہم کہتے ہیں کتنا چھتر ہے جب سے یہ کھیت کو بولتے ہیں کتنا کھیت ہے اور یہ کھت کھتونی سبت تب ہی سے چلتا آ رہا ہے تو بدھ چھتریے نہیں تھے کھیتیا تھے اور کھیتیا بہت سارے لوگ تھے بعد میں چھتری والی لوگ ہونے لگے جن کے اوپر چھت ہوتی تھی تو چھت والوں کو چھت بولنے لگے کپڑے کی چھت ہو یا فونس کی چھت ہو یا کسی بھی چھت والا ہو یا چھت پڑتی تھی تو چھت والوں کو چھتری اور کھیت والوں کو کھیتیا بلا کرتے تھے بعد میں چھتریے کیا گیا تو کہتے ہیں کہ مدلہ لڑنے والے ہوتے تھے ارے بھئی بیفکوفو لوگ جب بدھ جیسا بیکتی جب صدت گوتم جیسا بیکتی بھری جوانی میں یہ کہتا ہے کہ میں لڑوں گا نہیں تو جو لڑنے سے منع کر رہا ہے اور جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور کھیت کے پانی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں اور وہ سارے سارے کسان اور کھیتیاں ہیں اور ان کا تو نام بھی ساکیہ ہے شاکیہ نہیں شہ پالی میں نہیں ہے ساکیہ ہے ساکیہ کا مدلہ ہے ساک سبجی ہوگانے والا تو تو کھیتیہ لوگ ہیں ساک سبجی ہوگانے والے لوگ ہیں وہ کسے لڑیں گے تب پر تو نہ سینہ بنی نہ سینہ کا عوض کار ہوا چند کو تو مور رہے کے سمیں پہلی سینہ بنی ہے جب سینہ ہی نہیں تھی تو چھتری ہے آج کے حساب سے جس کو کہتے ہیں چھتری ہے تو کائے کا چھتری ہے جب کوئی ہتیار نہیں جب کچھ لڑائی نہیں جب سینہ نہیں تو اتنا تو سمجھ لو بھائی تو سمجھ جو کوئی تیار نہیں ہے بدھیمان زیادہ ہیں تو پھر ایک بدھیمان نکل کے آتا ہے وہ کہتا ہے جات کیوں نہیں تھی جی اپالی نائی نہیں تھا دیکھو کتنا اپالی نائی کا جکر ہے ارے بھائیہ وہ اپالی نائی ایک نام ہے نائی سبد کہیں پالی میں اس کے علاوہ کہیں ہے نہیں اور اپالی اپالی استعمال ہوتا ہے نائی بھی فیک ہے نائی کوئی سبد ہی نہیں ہے تو بال تو کٹتے تھے تو بال کٹنے والوں کو کیا بولتے تھے کیونکہ نائی جو بولا جاتا ہے وہ تو اردو کا ہے بال کٹنے والوں کو بولتے تھے کیس ہاری جیسے روگ کٹنے والوں کو ڈاکٹروں کو روگ ہاری بولتے ہیں ایسے ہی کیس بولتے ہیں بالوں کو تو کیس ہاری اور ایک ہوتے تھے جو راجہ کی مکھیاں اڑائے کرتے تھے راجہ کی مکھیاں جو اڑاتے تھے یا جو پرمک آدمی ہوتا تھا اس کی مکھیاں اڑاتے تھے تو اس کا ایک باد میں نام پڑھا کیس کپک کپک کا مطلب ہوتا تھا سپائی جو ہوتا ہے ایک طرح سے جو عردرا لی ہوتا ہے اور کےس مانے کےس والا بال والا سپاہی ہے عردرلی تو کےس ہاری نام ہوتا تھا یعنی کہ جو بال کٹنے کام کرتے تھے یا بالوں کو سماھنے کا کام کرتے تھے ان کو کےس ہاری بلا کرتے تھے تو کہتے جی سونت بھنگی کا نام نہیں سنا آپ نے ساہت میں سونت بھنگی کا نام آتا ہے آپ کیسے کہتے ہو بھنگی تو تھے اس سمes سونت بھنگی کا آتا ہے کہانی چلتی ہے سناتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی سڑک ساپ کر رہا تھا تو ادھر سے بدھ اپنے بھکوں کے ساتھ آ رہے تھے تو وہ بدھ کو دیکھ کے ڈر گیا اور وہ چھپ گیا بدھ نے اسے دور سے دیکھا پھر اس کو بلایا پھر بلا کے ادھر آیا کیا نام ہے تیرا اس نے کہا میں نام سرونت ہے سرونت بھنگی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے سکھائیں گے پڑھائیں گے پھر اس کو بدھ نے دکچہ دی اور وہیں منطر مارا اور وہ بڑا گیانی ہو گیا وہ پھر سرونت بھنگی کیا بولتے ہیں انہوں نے اپنے اس میں سامل کر لیا تو بھنگی نہیں تھا ارے بھائی تھوڑا تو سوچ لیا کرو پرانے سمیہ میں بدھ گند کٹی میں رہا کرتے تھے جو پھونسکی اور چھانکی بنا کر رہا کرتے تھے اور چار مہنے تک جو بدھ اور بدھ کے بھکوں ہیں برسات میں نکلتے نہیں تھے کیونکہ کوئی پکی سڑکی نہیں تھی پگڑنڈیاں تھی اور کیچڑ میں ہو جایا کرتی تھی اور سارے میں جنگل تھے وہ جنگلوں کو ساف ساف کر کر کے میدان مناتے تھے وہاں وہ پڑھایا کرتے تھے تو راجہ کی ویوستہ نہیں تھی ساکھے کل کے اندر نہ ہی کولیوں کے اندر گھن ویوستہ تھی تو راج محل کہاں سے آئے جب راجہ نہیں تھے کھیت یہاں لوگ تھے وہ کھیت میں کام کیا کرتے تھے تو وہاں جتنے مکان تے کچھے تھے اور ہر ویختی اپنا کام کرتا تھا اور بدھ کے ساہتے میں لکھا ہوا ہے کہ بدھ اور بہت بکو جو تھے وہ اپنے لیٹین کا اٹھانے کا ساف کرنے کا سفائی کا کام خود کیا کرتے تھے وہ کیسے کرا کرتے تھے تو بھائی یہ سفائی کا کام کر کون رہا ہے یہ سفائی کی نوکری کس نے دے دی یہ جو بھنگی جو لوگ ہیں جن کو آج سفائی کر کے بولتے ہیں یہ جبرستی اپنے آپ کو سفائی سفائی کر کے جاتے ہیں وہاں سفائی کی نوکری نہیں ایک وہاں بیلڈنگ نہیں ایک وہاں سڑک نہیں بھر کس کا گھر ساپ کرنا جا رہے ہو کونسی مونسپلٹی ہے وہاں پہ کونسی نگرپالی کا بن گئی وہاں پہ بھر تھوڑا بہت تو سوچ لو سوچنے کا کام ہی کر لو پڑھنے کا مت کرو کہ پرانے سمیے میں جہاں ابھی لوہا بھی نہیں آیا دھنگ سے اور ایک ہیٹ نہیں بنی دھنگ سے وہاں سڑکیں بن گئیں اور وہاں سفائی ہو رہی ہے کائی کی سفائی ہو رہی ہے کون سفائی کرے گا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں بھنگی سبد تو ہے ہم بھی بھنگی سبد ہے پالی کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو بھنگی سبد ہے وہ بڑا اونچا ہے بھنگی سبد کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے راگل اور دویس اور مہمورتا کو بھنگ کر دیا ہے بھنجن کر دیا ہے بھنگ کا مطلب ہوتا ہے وکھنڈت کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا کوئی بھی چیز اگر بھنگ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بھنگ ہوگی یا ٹکڑے ٹکڑے ہوگی تو سب سے پہلا جو بھنگی ہے وہ بدھ ہے کیونکہ بدھ نے سب سے پہلے سدھت گوتم نے سب سے پہلے اپنے راگ دیس اور مہمورتا راگ کا مطلب ہوتا ہے جو من کے اندر ہوتا یہ چاہیے 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 دیس کا مطلب ہوتا ہے جو من کے اندر ہوتا ہے یہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے اور مہمورتا کا مطلب ہوتا ہے کبھی چاہیے کبھی نہیں چاہیے اسمنجس کی استطیق میں رہتا ہے تو یہ تینوں ہی اسٹیج اس نے بھنگ کر دی سدھت گوتم نے تو وہ بدھ ہوگئے تو ان کو بھنگی بھی بولتے ہیں اس لیے ان کا نام بھنگ ونتو بھی ہے بھنگ ونتو مطلب بھنگ کرنے والے بھنگ کرنے والے اس بھنگ ونتو سے بھنگ ونتو پڑا اور بھنگ ونتو سے بھنگ وان ہو گیا تو بھنگی نام تو ہے اور بہت اونچا ہے بدھ کا نام اگر بھنگی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اونچا گیان ہے تو چمار سبتہ کیا تو پورے ساہتے میں چماری سبت نہیں ہے پر پورے ساہتے میں چیور سبت ہے اور اب جو آج کے سمیں ہے اس میں چیور سبت نہیں ہے اس میں چمار سبت ہے تو کوئی گیانی بتا دے مجھے کہ پرانا والا جو چیور سبتہ وہ کہاں چلا گیا اور اب جو یہ چمار سبت آیا یہ کہاں سے آ گیا کوئی نہیں بتا سکتا اور پہلے چادر سبت نہیں ہوتا تھا پہلے چیور سبت ہوتا تھا چادر سبت اب بنا ہے یعنی یہ چیور سے جو چمار ہے یہی جو بنے ہیں جو چیور دھائی لوگ ہوا کرتے تھے کیونکہ چیور میں خاص بات یہ تھی کہ چیور کو چھوڑ بھی سکتے تھے سو دن کا چیور لیا دس دن کا چیور لیا چیور مطلب اسٹڈنٹ لائف میں اس کپڑے کو پہنا جو بدھ یا بدھ کے سسیں پہنا کرتے تھے اسی کو چادر بولتے تھے اسی کو آج کے سمیہ میں لوگوں کو مان سمان میں دیا جاتا ہے وہ چیور ہی دیا جاتا جس کو چادر بولتے ہیں اس کو شول بولا کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو مان سمان دے رہے ہیں بھکو کے سمیہ کا بدھ کے سمیہ کا سمان وہ ابھی تک بھی چلتا ہے جس کو چادر پہنا دی اس کا مطلب اس کو مان لیا کہ یہ گیانی آدمی ہے جان کا آدمی ہے اس لیے سبحاؤں میں آج بھی دوسالہ سال اور چیور چادر چلتے ہیں تو وہ نہیں ملتا تو پورے سہتے میں کہیں چمار سبد نہیں ملتا اور پورے سہتے میں جاتر سبد نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیونکہ جو اس سمیں جن کا چیور دھاری لوگ تھے ان کا گیان بہت زیادہ تھا اور ان سے بڑا بھنگ گیانیوں کا تھا یعنی جنہوں نے بھنگ گیان پرابت کر لیا ان کو بھنگی بلا کرتے تھے یہ گیانی لوگوں نے ہم ایسا آدمر کا بھروت کیا ان میں سب سے زیادہ بھروت کیا بھنگ گیانیوں نے کیونکہ بڑے گیانی تھے اس لیے ان کو مار بھی زیادہ پڑی اور ان کا پتارنا بھی زیادہ ہوئی اور دوسرے نمبر پہ جو ان کے بھائی تھے ایک ہی پریوار کے تھے کیونکہ ایک ہی ساتھ کام کرتے تھے سار سارے سارے کوئی پریوار الگ لگ نہیں تھے دوسرے نمبر پہ جو مار پڑی وہ پڑی جو چیور دھاری لوگ تھے انہوں نے آدمروں کا بھروت کیا اور جب ویوستہ میں جو بھروت کرتا ہے اس کو سجا ملتی ہے تو یہ جو لوگ تھے ان کو سجا ملی اور سجا کیا ملی جب یدھ ہار گئے مانسک یدھ سے ہارے یا کچھ لوگوں کو ان کے انہی کے بھائیوں کو جن کو آج ہم او بی سی کہتے ہیں ان کے اگیسٹ میں کھڑا کر کے اور ان کے اگیسٹ میں ان کو ہرایا گیا تو ان کو گاؤں کے باہر نالے پہ کودے پر رہنے کے لیے جگہ ملی کھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں جمی نے ساری چھین لی کھیت ساری چھین لیے کھانے کچھ نہیں ملا تو مرے کا جانور کا کھانا کھاتے تھے دھور کا جنگر کھاتے تھے پڑھائی لکھائی چھین لی مگر ان کا سواب ہیمان نہیں گیا وہ سواب ہیمان ہی جندہ ہے جو آج آپ اور ہم یہاں تین سو چودہ بیٹھے ہوئے اور اسی سواب ہیمان کی لڑائی ہے اسی ایمان سممان کی لڑائی ہے اسی حق کی لڑائی ہے وہ آج بھی ہمارے آدمی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے بے جتی کی روٹی نہیں کھا سکتا بھوکا مر جائے گا یہ گڑ آج بھی ہے چاہے وہ بھنگی ہے چاہے وہ آج کی جگہ میں چمار ہے کیونکہ دونوں ہی سگے بھائی ہیں اور اس سے میں پریوار کے اندر ایک بھائی جنگل میں جا کے جانور کو مارنے کا ماس لانے کا ہنڈے کا کام کرتا تھا شکار کا کام کرتا تھا اور دوسرا بھائی کھیت میں فل سبجی اور ساگ سبجی لانے کا کام کرتا تھا یہ سارے بھائی ملکہ کام کیا کرتے تھے کیونکہ سارے ہی سمڑھ تھے اس سمڑھ کی پہچان کو ختم کیا گیا اور جاتیاں پیدا ہوئیں جو ابھی چار سو پانچ سو سال پہلے ہوئیں سمڑھ سے انہوں نے ورن بنائے اور ورن سے دیدے دیری کر کے ہماری ساری عشتی اصو کے سمیہ تک ہماری عشتی پوری تھی اصو کے بعد تک ہزار سال تک رہی یہ بس پانچ سو چھ سال تک جب تک یہ کالپنک کہانیاں اور کتابیں آئی ہے اب سے دکت ہے تو ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو لوگ اپمان کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایجوکیسن ختم ہوگی ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کوئی جاتی نہیں ہے ان کو جوستی 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 کسی کو دھانوں کسی کو چمار کسی کو لودھا کسی کو مالی کسی کو تیلی کسی کو تمولی کسی کو بھنگی کسی کو ایسے ایسے کراسو کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو چمار سبد ہے یہ یہ بڑا گالی والا بیجتی والا ہے تو سوچ رہے اس کو بدل کے ہٹا دو تو بیجتی بدل جائے گی تو بڑے گیانی دھیانی لوگ آگرے ہم پیدا ہوگے وہ لے آج سے ہم جھاٹب ہیں تو جھاٹب بن گے جھاٹب تو بن گے مگر جو گھن ساتھ لے کے آ رہے تھے وہ گھن ہٹے کیا یا بیجتی ہٹی کیا تو نام بدلنے سے سامنے والے نے آپ کو جدنی نہیں شروع کی کیونکہ آپ بھی کیجت مانگ رہے ہو آپ کو اپنا اتھیاس پتا نہیں ہے نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ادھر جو بھنگی لوگ تھے جو ہلا لوگ تھے ان کا بھی نام بدل گیا اور ان کو کوئی اور نام دے دیا کہ آج سے آپ یہ ہو کون سے گھن بدل گئے کون سے ان کو سامنے میں کونسی جد مل گئی وہ کسی بھی حالت میں ہارے ہوئے ویقتی کو کوئی جد دینے کو تیار نہیں ہے سپاہی کو کون جد دے گا سپاہی تو فرکڑا ہو جائے گا آپ واریر لوگ ہو آپ سپاہی لوگ ہو آپ میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ ہو جراسی ہوا ملی بس جراسی کونسی بابا صاحب نے جراسی ہوا دی تھی بس سمیدھان لاغ ہوا تھا جھٹ سی ایم اور پی ایم کے دعویدار ہو گئے تیس چالیس پچاس سال میں ایسی دنیا میں کہیں دعویداری نہیں ہوتی ساٹھ ستر سال میں آپ پی ایم کے دعویدار ہو گئے پی ایم کی بات کرنے لگے کہ ہم پی ایم بنیں گے اسی ایم تو ہم چار بار بن لیے اس کا مطلب کہ آپ پرانے راجہ ہو پرانے باسندے ہو تو جب آپ پی ایم سی ایم کی دعویداری کرتے ہو اور اپنی راجہ کی چٹ لیننگ کی دعویداری کرتے ہو تو اس آدمی کا بھی تو حق ہے جو آپ کو راجہ نہیں بننے دے گا جو آپ کو غلام بنا کر رکھتا ہے جو آپ کو جاتیوں میں توڑ توڑ کے رکھتا ہے جو آپ کو سنٹھوں میں توڑ کر رکھتا ہے جو آپ کو گئے اور یہ جو جتنا بھی آرشنٹ تھا یہ سب چمال لے گئے اور بھنگیوں کو کچھ نہیں ملا تو وہ توڑتا ہے دونوں بھائیوں کا آپس میں توڑتا ہے تو اس سے پوچھو ارے مورک تو ستہ میں بیٹھا تھا تیرے کو سب کو دینا تھا تو نے چمالوں کو ہی کیوں دیا تو نے بھنگیوں کو کیوں نہیں دیا تو مو بند ہو جاتا اس کا کیوں پکڑا گیا دینے والا کون ہے دینے والے کی گلتی ہے کہ اس نے سارا کچھ لوگوں کو دیا کچھ کو نہیں دیا تو تو زیادہ دینا چاہیے تھا ان کا شیر تو زیادہ تھا تو سب کو مل جاتا تو اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں راپس میں بھڑ جاتے ہیں لڑ جاتے ہیں تو ہمارے ٹکڑے لگاتر کیے جا رہے ہیں ہمارے جو اے بی سی بنا کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں ہم کو لڑایا جا رہا ہے اور اس لڑائی کا فائدہ کس کو ہے پنجاب کے اندر تیس میں تیس پرسنٹ کے چھوڑنے کے باوجود بھی سی ایم نہیں بنتے جبکہ تیس پرسنٹ بھی سی ایم بن جاتا ہے تو نقصان کس کا ہو رہا فائدہ کس کا ہو رہا دیکھ لو بھائی ایسے ہی سارے شٹیٹوں میں سب میں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہاں باوا صاحب کی بات مانی جن کو جاتب بولتے ہیں یا جن کو چمار بولتے ہیں تو فائدہ اس کو ہوگا جو باوا صاحب کی بات مان کے پڑھا ہی کرے گا کیونکہ آرکشن کے لیے ایک سرط ہے کہ eligibility پڑھا ہی ہونی چاہیے تو فائدہ ان کو ہوا اس کا ٹھیک الٹا ہوا آندھ پردیس کے اندر آندھ پردیس کے اندر جو صفائی کرنے والے لوگ تھے جن کو بھنگی بولتے ہیں انہوں نے باوا صاحب کی بات مانی اور وہ پڑھ لیے اور وہاں پہ چمڑا کاٹنے والے جو لوگ تھے جن کو چمار بولتے ہیں مالا مادی کو بولتے ہیں ویسے انہوں نے چمڑے کا کام نہیں چھوڑا اور آج وہ وہاں جو بھنگی ہے جو سویپر ہیں ان سے لڑتے ہیں کہتے ہیں تم نے اتنی ترقی کر لی تم اتنے آئی ایس ہوگے تم اتنے آئی پی ایس ہوگے تو وہاں ان کو لڑاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ارے سارا سارا نوکری سارا پیسہ تو یہ بھنگی لے گئے آندھ پردیس کی بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ جو چمار ہیں آندھ پردیس کے تو ان میں جھگڑا ڈالٹا ہے وہ ایک دوسرے کی سکل نہیں دیکھتے اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے جو مسلکار بنتی ہے جس کے پاس بجٹ ہوتا ہے اس لیے جب آپ جاتی کا نام لو یا جاتی کی بات کرو یا جاتی میں اپنے آپ کو جلا کے بیٹھے ہوئے یا بھن کے بیٹھے ہوئے تو یہ سمجھو کہ جاتی کا مطلب کیا ہے پالی کے اندر جاتی بولتے ہیں ات پتی کو پیدا ہونے کو جاتی ہے خود کہتے جاتی دکھا جرہ دکھا مطلب ہے پیدا ہونا دکھ ہے جرہ مانے بڑھاپا دکھ ہے ویادی دکھا ویادی مطلب بیماری دکھ ہے مرننگ دکھا یعنی مرنا دکھ ہے چار دکھ بتاتے ہیں پیدا ہونا دکھ ہے مرنا دکھ ہے بیماری دکھ ہے اور بڑھاپا دکھ ہے تو وہاں سے جو جات ہوتا ہے کہتے ہیں تیری جات کیا ہے مطلب تو پیدا جو ہوا ہے وہ کیا ہے تو پہلے پیدا ہونے کے لیے قبیلے ہوا کرتے تھے کل ہوا کرتے تھے اس کل میں پیدا ہوتے تھے تو کل کا نام بتا جاتا تھا گوت بولتے ہیں ان کو پالی میں گوت گوت کا مطلب ہے لائنیج سدھت گوتم کی جو لائنیج ہے جو ان کے قبیلے کا نام ہے وہ گوتم ہے اس لیے ان کی جو ماتا ہے ان کو گوتم بولتے ہیں وہ گوتم ہے سدھت گوتم اس لیے بولا جاتا ہے سم ایک سم گوتم اس لیے بولا جاتا ہے یہ ان کی لائنیج ہے اور جو پورا قبیلہ ہوتا ہے اس کا کوئی ٹوٹم ہوتا ہے ٹوٹم ملکہ چن ہوتا ہے جیسے ہمارا جو چن ہے وہ ہے ہاتھی ناغ بولتے ہیں اس کو پالی کے اندر ہاتھی ہے ہاتھی ہمارا چن ہے اس لیے ہاتھی جو چن ہے وہ جہاں بھی ملے گا وہ ہمارے ناغ لوگوں کا ہے ناغ مانے ہاتھی ہوتا ہے تو وہ گوت ہمارے ہی گوت میں گوت کہیں سے بن کے نہیں آئے گوت کا مطلب ہماری پہچان ہے ہماری قبیلی کی پہچان ہے کہ ہم کس گروپ سے کس خاندان سے کس قبیلی سے ہیں جیسے آج کے سمیں ہم نے وی لکھا ہوا ہے تو وی کا ملوی سرمن سنکا ہے حالانکہ ہم کو ہاتھی بنانا چاہیے تھا اس کا مگر ہاتھی بناتے تو وہ راجنیدک پارٹی نے لے رکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں راجنیدک پارٹی کا کیسے لے لیا کیا راجنیدک پارٹی سے کچھ سانٹھ گھاٹا کیا اس لیے وی لے لیا وی دا پیپل سے وی لے لیا اس لیے ہر ویختی کو جب بھی کبھی ایسا لگے کہ جاتی اس کا کھون پی رہی ہے جاتی سے وہ پریسان ہے جاتی سے اسے بیجتی محسوس ہوتی ہے جاتی کا نام نے ایسا تھر تھر کانپتا ہے جاتی اس سے اپمان دیتی ہے جاتی کا نام سنتے اس کی آنکھیں نیچے جھک جاتی ہیں جاتی کا نام سنتے اس کا بل نکل جاتا ہے جاتی کا نام سنتے اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں جاتی کا نام سنتے اس کو گصہ آ جاتا ہے جاتی کا نام سنتے اس کو بہت زیادہ بدلہ لینے کی آ جاتا ہے من کے اندر تو وہ تھنڈے دماغ سے ایک بار گھر میں فریج میں سے تھنڈا پائن نکال کے پیئے اور پی کے یہ سوچے کہ اس کی یہ جاتی آئی کہاں سے تھی اس کا سارا گستہ اڑ جائے گا پوری جندگی لگا دے گا اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کی جاتی آئی کہاں سے کیونکہ بابا ساو میٹ کر کہتے ہیں کہ یہ جو جاتی ہے یہ مائنڈ گیم ہے یہ نوٹیسن آف مائنڈ ہے یعنی یہ مائنڈ سے پیدا ہوئی اور من سے پیدا ہوئی ہے تو جو چیز ہوا میں ہے اور جو چیز من سے پیدا ہوئی ہے اس کو آپ جمین پہ لڑکے گصہ کر کے اس کا جکر کر کے اس کی بات کر کے اور بڑھاؤگے کٹا نہیں سکتے اس کی جانکاری لوگیں تو من سے نکل جائے گی اس لیے بابا ساو میٹ کر جیسے جو ویکتنی ہیں جو دنیا کے پہلے نمبر کے ہیں وہ اس کا ایک انڈائریکٹ سولوسن بتا جاتے ہیں ہمیں لوگ سمجھتے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بدھ کی سنتان ہو اور بدھ آپ کے پتا میں ہیں اور وہی سرمن سنگ سے انہوں نے نیم مرائے ہیں اس سے پہلے سارے سارے رہے ہیں تو آپ سب اسی مت میں چلے جانا تو بدھ کی بات مان لینا اور بدھ کے جینے کے صدحانت کو ایڈاٹ کر لینا اس سچائی کا صدحانت ہے اس میں سراب نہیں پی جاتی اس میں چوری نہیں ہوتی اس میں ہتیاں نہیں ہوتی اس میں ویبچار نہیں ہوتا اس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا یہ چھوٹے پانچ نیم ہیں یہ پانچ نیم ماننے تو یہ پانچ نیم تو ہم اپنے بچوں کو ہمیں سا سکھاتے ہیں تو اس کو ہمیں سا بدھ بنانے کی کوئش کرتے ہیں ہمارے بدھ ایمان جو لوگ ہیں جو بابا صاحب کو زیادہ پڑ گئے وہ کہتے ہیں بدھ دھرم میں آجا بدھ دھرم میں آجا بدھ دھرم میں آجائے گا تو سارے روک کر جائیں گے بدھ دھرم میں نہیں آنا ہے بدھ نے کوئی دھرم نہیں دیا بدھ نے تو نیچرل سدھانت بتائے پالی میں اس کو بولتے ہی دھم ہے اس کو دھم بولتے دھم کا مطلب ہے میں جو دھارن کرتا ہوں پر میں کا مطلب ہے جتنی بھی چیزیں ہیں پرسوی پر یونیورس میں چاہے وہ مٹی ہے چاہے پانی ہے چاہے ہوا ہے جو وہ دھارن کرتی ہیں وہ دھم ہے تو یہ دھم یہ بتایا کہ یہ دھارن کرلو سچا ہے دھارن کرلو یہ مجھاب اور ریلیجن نہیں دیئے بدھ نے کوئی گوڑ نہیں دیا ہوا ہے بدھ نے کوئی مومبتی جلانے کا سسٹم نہیں دیا ہوا ہے مورک لوگ پانچ پانچ مومبتی جلا کے گھومتے رہتے ہیں بدھ نے کونسی مومبتی جلائیں موم تو تب بھی تھا جب موم آتا تھا اور جو دیپا کے تب بھی تھا ات دیپا بھا بولتے ہیں کون سے جلائے کون سے پیروں پڑے رہتے ہیں وہ پیروں میں پڑھنا ہی سواج میں نہیں آتا ہے بدھ نے کبھی پیر پڑھنگ نہیں نہیں کہا وہ بولتے تھے پدکھا کرو پدکھا کا مطلب ہے کہ جو بتایا ہے اس کو دیکھو اور وہ کہتے تھے کہ چرن وندنا کرو چرن وندنا کا مطلب ہے جیسے آ چرن ہوتا ہے نا آ چرن میں سے آ نکال دو تو چرن بن جاتا ہے آ چرن کا مطلب ہے وہوار اور وندنا مانے ہیں accept کرو اس کی استطیق کرو دیکھو یعنی کہ جو اچھا بہوار ہے بدھ کا اس کو دیکھو اس پہ چلو یہ ہے وندنا کا مطلب جہاں ہم کہتے ہیں کہ وندامی کرتے ہیں وندامی کا مطلب استطیق کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے ویسا کرتے ہیں اور جہاں ہم کہتے ہیں چاریکہ کر رہے ہیں چاریکہ کا مطلب ہے کہ جیسا آ چرن ویہوار ہمارے ٹیچر کا ہے اسی کے آ چرن ویہوار پہ چلتے ہیں اور مورخ لوگوں نے بدھ کے پتھر پہ پیر بنا دیئے اور پیر بنا کہہ رہے ہیں ان پر پھول چڑھاؤ ہو گیا بھول چڑھانے کے نہیں کہا ہے یہ کہا ہے آ چرن کرنا ہے آ چرن چرن میں کرنا ہے چرن پادو کا کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے بدھ نے آ چرن کیا ہے ویسا ویسا چلنا ہے کہتے ہیں ان کے چرن کے پیچھے پیچھے چلو بھئیہ ان کے آ چرن کے پیچھے پیچھے چلو جو ان کا بہوار ہے اس پر چلنا ہے ہونا ہے اسے کچھ نہیں ہونا اور دھواں ہوگے تمہارا گلہ گھٹ جائے گا تمہاری اوکسین بند ہو جائے گی اسے کچھ نہیں ہونا بھئی تو اس لیے یہ جو جاتی والا جو چیپٹر ہے یہ پورے ساہتے میں کہیں نہیں ہے میں نے باوہ صاحب کا انیزن کاش پڑھائے آپ بھی پڑھ لینا انہوں نے جاتی کے پرنام کے بارے بات کی ہے جس بھی ودوان نے بات کی ہے جاتی کے پرنام کیا ہیں کیا ہیں مگر کوئی بھی ودوان یہ نہیں بتا پایا کہ پہلی جاتی کب بنی دوسری کب بنی کیسے بنی کیونکہ سب نے یہ پایا یہ mind سے چلتی ہے من سے چلتی ہے اور من سے اس کو ہرا سکتے ہیں اس نے ڈاکٹر امبیٹ کر انڈیکٹ میں کہہ کے گئے ہیں کہ بودھ کے پیچھے پیچھے چلے جانا بودھ کے آشن پر چلے جانا یہ نہیں کہا تھا کہ پیلے کپلے پہنے کے اور تم بودھ کا یہ کو اب تو ہم بودھ دھرم میں آگے بودھ دھرم میں آگے لوگ سارٹیوٹ بنا گھوم رہے ہیں ارے ہم تو پیدا ہی سی بھائی ہیں بودھ کے چلنے والے ہیں آشن پر چلنے والے ہیں ان کی بھیور پر چلنے والے ہم تو پیدا ہی سی بودھ ہے ہمارا تو پتہ میں بودھ ہے ہمارا تو پتہ میں پیری آرہ ہے ہمارا تو پتہ میں جوتی و فلے سارے سمڑ ہے تو ان چیزوں کو اگر سمجھ ہوگے اور جاتی کے سسٹم کو اچھی طرح سے سمجھ لوگے تو جندگی میں آنکھ نہیں جھکے گی اور جب کبھی جندگی میں آنکھ جھکے جاتی کے نام سے تو پھر سوچ لینا یہ جاتی آئی کہاں سے اور جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کی جاتی کہاں سے آئی ہے تو بھائی اس کو مان کیوں رہے ہو اور کیوں اس کو لے کے گھوم رہے ہو اور کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہو اور کیوں میرا گھنٹہ خراب کر رہے ہو تو اس کو سیکھو اور سکھاؤ اور سمجھو اس کو اور لگ جاؤ جڑنے میں جو سماج جڑ جاتا ہے وہ جیسے چاہے ویسے کر دیتا ہے ہم یہاں بہت ایسے جڑ رہے ہیں اگر ہم جڑ گئے تو ہم سب بچ جائیں گے 39 لاکھ سرنٹھوں سے بھی پاڑ پا لیں گے جو 673 جاتیاں انہیں بھی ختم کر دیں گے ہم دوبارہ سے سمڑ بننے کی پروسس میں ہیں یہ سارے لوگ ہم سمڑ تھے بمڑ کو چھوڑ کے اور بمڑ سے ہمارا کیا لینے دینا ہے وہ تو پہلے ہی سب کا مالک ہے سب اس کے پاس کار ہیں ساری پیسہ ہے سارا سونا ہے سارا چاندی ہے سارا محل ہے ساری پڑھائی ہے ساری ایجو کسن ہے سارے جسورس سارے آفیس ساری سب چیز اس کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس جا کے کیا کریں گے اور وہ ہمارے پاس آ کے کیا کرے گا کیا لے گا ہم سے تو اس لیے ہمارا اس سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے اپنے ہی لوگوں کو اکھٹا کرنا ہے جوڑنا ہے اور کسی پرسند سے گھرارا نہیں ہے کوئی پرسند ہو تو سرمان سنگھ میں لیانا سارے سارے ہمارے مہاپروس جواب دیکھ گئے ہیں اس لیے جد ہے جوڑنے کی جد ہے جوڑنے کی جڑیں گے جیتیں گے اور ہر حالت میں جیتیں گے پہلے بھی جیتیں ہیں اور پھر جیتیں گے اور جیت کے ہی مانیں گے بینا جیتے اٹھیں گے نہیں چاک کچھ ہو جائے اس لیے بس جڑنا ہے جوڑنا ہے اور بڑے چڑنا ہے چھوٹی موڑی باتوں کا دھیان نہیں دینا ہے دھنیواز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھندہ باد سارا میں سارنگچ difícil سrão گچھے ہیں دھون دی ام پی بودھ پھر سیٹوں گچھے ہیں دھون دی ام پی بودھ ہسنگچوں گچھے ہیں موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تَتِيَمْ پِ بُدَّمْ سَنَوْا گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسَنَوْا گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ غَمَّمْ سَنَوْا گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ صَنَوْا سَنَوْا گَچْحَامِ تَتِيَمْ پِ صَنَوْا سَنَوْا گَچْحَامِ سَادُوْا سَادُوْا